ہم چین کلیں گے آزادی ہم چین کلیں گے آزادی خوافتار طبق ازی شین شین ہم چاہتے آزادی یہ حق ہمارا آزادی دیکھیں آج کشمیری جو ہے وہ دنیا بھر میں یوم سیاہ منا رہے ہیں اور اس طرح کے ایونٹس ہر جگہ دنیا بھر میں ہو رہے ہیں پاکستان میں بھی ہو رہے ہیں اس وقت میں واشنٹن ڈی سی میں بھارتی صفارت خالے کے باہر موجود ہوں اور شرم کی بات یہ ہے کہ یہ آپ دیکھئے کہ یوم سیاہ منایا جا رہا ہے اور یہ ایک مظاہرہ ہو رہا ہے بھارتی صفارت خانے کے باہر آپ دیکھ سکتے ہیں اور شرم کی بات یہ ہے کہ اس ملک امریکہ کے اندر ہزاروں کی تعداد میں کشمیری بستے ہیں اور جس علاقے میں میں ہوں واشنٹن ڈی سی میں اس کا ورجینیا اور ڈی ایم وی کا جو ایریا ہے میلینڈ کا یہاں پر بھی ہزاروں کشمیری بستے ہیں لیکن یہ دیکھئے مشکل سے دس افراد جمع ہے بھارتی صفارت خانے کے بھار اور یہاں پر نعرے لگا رہے ہیں شرم کا مقام ہے نہ صرف کشمیریوں کے لیے باقی پاکستانیوں کے لیے بھی کہ جو کہ ہزاروں کی لاکھوں کی تعداد میں بستے ہیں لیکن جب مظاہرہ ہو رہا ہے یوم سیاہ کے موقع پر تو یہاں آنا کسی کو گوارہ نہیں ہے اور ان لوگوں کو سلوٹ پیش کر دوں سلام پیش کر دوں ضریف خان صاحب ہیں موزم صاحب ہیں اور بھی کچھ لوگ یہاں پہ حامد صاحب اور کافی افراد ہیں جن میں شرم باقی ہے اور جو یہاں پہ آ کر نعرے لگا رہے ہیں بیشہ کی دس افراد ہیں لیکن کم از کم ایک پیغام جا رہا ہے بھارتی صفارت خانے کو یہاں پر کہ کشمیری جو ہیں وہ اس غاسبانہ جو ایک قبضہ کیا ہوا ہے کشمیر کے اوپر اس کو قبول نہیں کرتے لیکن بہرحال آئیے اس کو کچھ کبر کرتے ہیں اور آپ کو کچھ دکھاتے ہیں یہاں پر کیا بات کر رہے ہیں ان کے کیا مطالبات ہیں لیکن شرم کا مقام ہے کہ صرف دس سے بارہ افراد یہاں پر جمع ہے اس اہم دن کے موقع پر اس اہم یومیسیہ کے موقع پر ہے حق کا ہمارا آزادی ہم چین کریں گے آزادی ہے حق کا ہمارا آزادی مظاہرے میں موجود معروف کشمیری رہرما ڈاکٹر قرام نبی فائز سے ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کے آخر کار کشمیری مظاہروں میں کیوں نہیں آتے اندھر نے کیا کہا بیسکلی یہاں پر واشنگٹن ڈی سی میں ہم نے اس سال دوسری سٹیڈیجیے ایڈاپٹ کیے یہاں پر ہم نے ڈیجیٹل ٹرک لیا ہے ان ان فیکٹ ہے ایٹھ سٹارٹڈ اٹھ ایٹھ این او مارنگ ہاں ہاں ہوگا جا کھائیں گے جب میں نے آیتھ کیا تو یہاں پر اس لئے ہم نے کہا کہ ہم پر سمبالک ہماری پریزنس ہونی چاہیے اور جو ہی ٹرک آئے گا اس پر تماس سلوگن ہیں and it has to go to the not only to Indian Embassy it will go to the Lincoln Memorial it will go to the Capitol Hill and State Department and whatever تو اسی لیا ہم نے اس وقت کہا کہ چوہ کرے آج ہم ہم سپر نظر جا ہے so let us have the digital truck not only in Washington دی چی it is also running right now when I am talking to in the New York اور وہاں پر وہ ساتھ بجے تک رہے گا and at the seven oクلاک we will have a protest there at the time square اس حوالے سے ایک مظاہرہ شکاگو میں بھی کیا گیا جعوید راٹھور صاحب کی سر براہی میں اور وہاں پر بھی دس سے بارہ فراز زیادہ جمع نہیں ہو سکے شکاگو کے اندر بھی جو کہ ایک بڑا افسوسناک مقام ہے کشمیریوں کے لیے بھی اور پاکستانیوں کے لیے بھی جعوید راٹھور صاحب بھی دس سے زیادہ لوگ جمع نہیں کر سکے کشمیری سولیڈاریٹری کونسل کے نام سے بھی تنظیم چلاتے ہیں لیکن دس سے بارہ فراز زیادہ وہ جمع نہیں کر سکے شکاگو میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس فوٹیج کے اندر یو میں سے آکے موقع پر واشنٹن ڈی سی اور نیو یورک کے اندر ڈیجیٹل ٹرکس بھی چلائے گئے جن پر کشمیر میں بھارتی مظالم کی تفاویر اور ویڈیوز جو ہے وہ لگائی گئیں اور ایک قسم کی آگاہی مہم تھی اور یہ ٹرکس جو ہیں نیو یورک میں قائم متحدہ بھارتی میشن کے سامنے چکر لگاتے رہے وہاں پارکنی میں بھی مجود رہے اس طرح واشنٹن ڈی سی بھی اہم مقامات پر یہ ٹرکس جو ہے مسلسل چلتا رہا اور ایک کشمیری رہنما نے ہمیں بتایا کہ یہ جو ٹرکس ہیں یہ پاکستانی سفارت خانے کی جانب سے جو ہے اس کا انتظام کیا گیا ہے پاکستانی سفارت خانے کے کچھ اہم اہلکار انہوں نے یہ سارے فرنڈ کی بہت زیادہ مہنگے جو ہے یہ ٹرکس ہوتے ہیں ان کو ہائر کیا جاتا ہے اور ان پر ساری چیزیں ویزاں کی جاتی ہیں تو بہت ہی زیادہ پیسے خرچ ہوتے ہیں اور یہ پاکستانی سفارت خانے کے جو کچھ اہم اہلکار رہے ہیں ان کی جانب سے جو ہے ان کو فنڈ کیا گیا ہے اور آبیسلی کشمیری جو ہیں وہ اتنا زیادہ فنڈز سپنڈ نہیں کرتے ان چیزوں کے اوپر لیکن بارال اچھا ہے کشمیر کا جو میں صحاہ تھا اور پاکستان بھی اس والے سے اپنا کردار ادا کر رہا ہے وائس اٹھا رہا ہے اور چند ٹرکس جو سپانسر کر دی ہیں یا کبھی کے بار ہم دیکھتے ہیں نیو یارک و مینہیٹن کے مقام پر اس طرح کے شہاد چلتے ہیں تو پاکستان بھی اپنا کے دارس والے سے ادا کر رہا ہے